بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں علی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی کیو وائبز ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک سو سالہ امریکن ڈپلومیٹ ہینریک سنگر کے ریسنٹلی چائنہ کے کیے جانے والے وزٹ پر اور اس کی امپورٹنس کو جانیں گے ہینریک سنگر صاحب نے اپنے وزٹ میں چینیز پریزیڈنٹ شی چنگ پنگ سے ملاقات کی ہے اور دوسری طرف چینیز پریزیڈنٹ نے بھی ہینریک سنگر کو اولڈ فرینڈ آف چائنہ کا خطاب دیتے ہوئے ان کا پورت پاک استقبال کیا ہے اور انہیں یو ایس افیشل سے بھی زیادہ پروٹوکول دیا ہے ناظرین اگرچہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کو زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ یو ایس افیشلز نے اس خبر کو ہینریک سنگر کا پرائیویٹ یا یوں کہہ لے غیر سرکاری دورہ قرار دیا ہے کہ انہوں نے اپنے بحاف پر یہ چائنہ کا دورہ کیا ہے مگر ناظرین یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک سو سالہ بزرگ کو اس طرح کی ہیلتھ کنڈیشنز کا رسک اٹھاتے ہوئے کیا ضرورت پڑی کہ وہ سات ہزار کلومیٹر کا ہوای سفر طے کرتے ہوئے چائنہ کا وزٹ کرے تو ناظرین اب میں ہینریک سنگر صاحب کے پاسٹ ایکسپریئنسز کے بارے میں بات کروں گا جہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کی بنا پر آپ اس وزٹ کی ڈپلومیٹک ایمپورٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہینریک سنگر صاحب ایک امریکن ڈپلومیٹ اور پلٹیکل تھنکر ہیں جو کہ امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں آپ نے سیونٹیز کی دہائی میں پاکستان کے ذریعے چائنہ کا سیکرٹ وزٹ کیا اور اس وزٹ کا آج بھی پاکستان کے سرکاری ملازمت کے امتحانات یعنی پی پی ایسی اور ایف پی ایسی کے پیپرز میں اس وزٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے چونکہ سیونٹیز کی دہائی میں امریکہ یہ بھاپ گیا تھا کہ آنے والے دور میں یعنی فیوچر میں چائنہ ایک اکنومک پاور کے طور پر ابرے گا تو اسی بنا پر سیونٹیز کی دہائی میں ہینریک سنگر کے ذریعے امریکہ نے چائنہ کے ساتھ اپ ڈپلومیٹک تعلقات کا آغاز کیا اور اس سارے سیکرٹ مشن کو اثر انجام دینے میں پاکستان نے اپنا ایک اہم منفرد کردار ادا کیا تھا سیونٹیز کی دہائی میں چائنہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا سارے کا سارا کریڈٹ ہینریک سنگر کو جاتا ہے اس کے علاوہ ہینریک سنگر کے کارناموں میں پیٹرو ڈولر کی بنیاد رکھنا بھی شامل ہے یعنی آپ ہینریک سنگر نے عربز کے ساتھ معاہدے کر کے پیٹرول کی ساری کی ساری ٹریڈ کو ڈولر میں ڈولر کے ساتھ پلیج کر دیا اس کے علاوہ آپ نے سوویت یونین کے خلاف سٹیٹیجسٹ ڈولپ کرنے میں اہم کردار ادا کیا جن کی بنا پر نائنٹین نائنٹی ون میں سوویت یونین کا اختصام ہوا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی ورلڈ ڈومیننس کی جو گائیڈ بک تھی اس میں ہینریک سنگر نے اپنی ویزڈم کے ذریعے بہت سے چپٹرز لکھے ہوئے ہیں اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے پچاس سالوں میں جو ایک امریکن ڈومینیٹڈ ورلڈ آرڈر قائم ہے اس میں ہینریک سنگر کا ایک بہت بڑا رول ہے انہیں آپ ایک ٹرو لائل انڈویجول کہہ لیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی امریکہ کے تسلط کو برکناہ رکھنے کے لیے کام کرتے ہوئے گزاری ہے میرے خیال میں ناظرین اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہینریک سنگر صاحب کا یہ وزٹ کس قدر اہمیت کا حامل ہے اب اگر اکیسویں صدی کے امریکہ اور چائنہ کے تعلقات کی بات کریں تو چائنہ کے ایکنومک پاور کے طور پر رائز کے بعد سے دونوں ممالک مختلف محاذب پر ایک دوسرے کے سامنے نظر آتے ہیں اور امریکہ ورسی چائنہ کی جو ٹریڈ وار ہے وہ آہستہ آہستہ سیول وار میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے اور اگر ان دونوں ممالک میں سے کسی نے بھی کوئی ایک غلط ایکشن لیا تو یہ سیول وار حقیقی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے اس بات کا اندازہ ساؤتھ چائنہ سامنے بڑھتی ہوئی امریکن نیول بیسی سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس کی بنا پر چائنہ نے پاکستان کے ساتھ سی پیک کا آغاز کیا کہ اگر کل کو ساؤتھ چائنہ سامنے تینشن انکریز ہوتی ہے تو چائنہ اپنی وارلڈ ٹریڈ کو پاکستان کے ذریعے سر انجام دیتا رہے اور اب دنیا کے ساتھ اپنے رابطے کو بحال رکھے اور دوسری طرف امریکہ بھی اب یہ جان چکا ہے کہ چائنہ کا رائز ایسا سپر پاور یہ تو تیہ ہے اس لیے بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یو ایسا نے ہینریک سنگر کو چائنہ کے ساتھ ورلڈ آرڈر کی ڈینیسٹی شیئر کرنے کے لیے بھیجا ہے اور ہینریک سنگر نے واضح انداز میں بات کی ہے کہ کن معاملات پر دونوں فریقین کو آمنے سامنے آنے سے گریز کرنا چاہیے اور کن معاملات پر دونوں فریقین سیٹلمنٹس کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ باتیں بھی ہوئی ہیں کہ اگر چائنہ اکیلہ یا اپنے طور پر نیو ورلڈ آرڈر کو پرسیو کرتا ہے تو امریکہ چپ نہیں بیٹھے گا اور اگر امریکہ کی ہیجیمنی یا تسلط کو خطرہ ہوا تو پھر ہر صورت میں جنگ ہوگی بیرحال سنگر صاحب کا یہ وزٹ ورلڈ پولیٹکس کو ایک نیا موڈ دے گا اور اس وزٹ سے یہ ممکنات نظر آتی ہیں کہ اب آئندہ دونوں فریقائن اپنے معاملات کو اگریسیف موڈ کی بجائے پیسفلی سوٹ اوٹ کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور کمیٹ کریں